بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین کل ایک اے پی سی کنڈکٹ ہوئی ویسے تو ماضی میں بہت سی اے پی سی کنڈکٹ ہوئی ہیں لیکن کل کی اے پی سی میں خاص بات کیا تھی میں صرف وہ باتیں کروں گا جو آپ کو شاید نہیں پتا یا ابھی تک آپ کے پاس ٹی وی چینلز یا ٹی وی جو شوز ہیں ان کے ذریعے بھی تک نہیں آئیں مثال کے طور پر اسی اے پی سی میں نوازشیر صاحب کی آسیف علی زرداری صاحب اور مولانا صاحب کی جو دیگر شرکہ نے بھی تکاریر کی لیکن ان تین لوگوں کی تکاریر جو تھی بہت اہم تھی اور اس سے پہ پہلے آپ کو بتاؤں کہ میاں محمد نوازشیر صاحب کو سوشل میڈیا پر کس طرح لانچ کیا گیا آپ یہ دیکھیں کہ دو دن پہلے میاں محمد نوازشیر صاحب کا ٹوٹر پر اکاؤنٹ بنایا گیا اور فیس بوک اور تمام سوشل میڈیا پر یہ خبر آنے لگے کہ میاں صاحب کی انٹری ہو گی ہے اب آپ لوگ اس اکاؤنٹ کو فالو کریں اور دو دن کے اندر اندر میاں صاحب کے تقریباً ایڈیڑ لاکھ کے قریب جو ہے وہ ان کے لگ بگ ان کے فالورز آگئے اب مگر آپ میاں صاحب کے وہ فالورز دیکھیں تو اس میں چونسٹھ پرسنٹ فالورز جو ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگے سے فردر کسی کو فالو یا تو نہیں کیا اور یا وہ اکاؤنٹ اسی دنوں میں بنے ہیں دو دن میں بارہ ہزار پچیس ہزار تیس ہزار اس طرح کر کر آکے انہوں نے سکسٹی فور پرسنٹ وہ فالورز بنائے جن کی کوئی ہسٹری نہیں ہے اور یہ صرف اس لیے کہ تاکہ سوشل میڈیا پر میاں صاحب کی ایک پریزنس نظر آئے اتنے بڑے لیڈر کو تین بار وزیراعظم بننے کی اتنی بڑی جماعت کو آخر یہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کیا واقعی لوگ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے جب یہ اپوزیشن میں اور ان کو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے اور میاں صاحب کو لانچ کرنے کے لیے کیوں مارکٹنگ کمپنیوں کا اور باہر کے جو ادارے ہیں ان کا سہارا اور پاکستانی صحافیوں کا سہارا لے کر اپنے موقف کو پیش کرنا پڑا اور میاں صاحب کو سوشل میڈیا لانچ کرنے کی کیا ضرورت تھی جب پرائم منسٹر نے ان کو تمام مین سٹریم میڈیا پر ایکسس دی ہوئی تھی یہ بلکل ماضی میں اسی طرح جس طرح الطاف حسین بانی متحدہ اپنا ٹیلی فونیں خطاب کیا کر دیتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں کہ میاں صاحب کا جب اکاؤنٹ بنا تو مریم نواز صاحبہ کے بلاول بھٹو کے عاصی ولی زرداری کے تمام صحافیوں ان سب کے اکاؤنٹ سے میاں صاحب کے لیے بھرپور انداز میں ایک کیمپین چلائی گئی ان کی ٹویٹس کو وائرل کرنے کی کوشش کی گئی کچھ لوگوں کہنا ہے صرف انیس ہزار لوگوں نے دیکھا یہ بلکل سوشل میڈیا کی لڑائی وہی ہے کہ آج جلسے میں کتنے لوگ تھے کتنے لوگوں نے ووٹ ٹالا تو سوشل میڈیا پر ان کی پریزنس سے یا مین سٹریم کی میڈیا کی پریزنس سے ان کی پاپولیریٹی کا اندازہ ہے میاں صاحب کی تقریر کو سب سے زیادہ ہمارے پڑوسی ملک میں دیکھا گیا اور وہاں بہت اس کی پذیرائی ہوئی میاں صاحب اس میں ہشاش بشاش لگ رہے تھے کسی طرح نہیں لگ رہا تھا کہ کسی آپریشن یا دوائی کی انہیں ضرورت ہے جسٹس اتر میناللہ صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہیے یا انہوں نے کل یہ تقریر دیکھی ہوگی تو ان سے یہ سوال ایک دفعہ بنتا ہے ضرور ہے کہ ان کی زندگی کی آپ نے گارنٹی مانگی تھی میاں صاحب نے سکوتے ڈاکا ذلوکار لی بھٹو کی پانسی مشرف صاحب کے دور کی باتیں کارگل آسیم باجوا صاحب انہوں نے کوئی وہ ایسی بات نہیں چھوڑی جس میں وہ خود اس تمام سسٹم کا حصہ رہے تھے لیکن بڑے لیڈر کی طرح بڑے جمہوری لیڈر کی طرح اپنی گلتیوں کو ماننے سے انکار جنرل گیرانی سے ٹریننگ جنرل جاولہاق سے سیاسی وراست جنرل مشرف صاحب سے ڈیل اور وہ تمام معاہدے جو میاں صاحب نے اپنے سیاسی رفقہ سے توڑے جیسے میاں صاحب ڈیل کر کے باہر گئے کسی کو پتہ نہیں چلا دس سال تک ان کی وہ ڈیل کیا تھی پھر میاں صاحب نے عربوں کے ساتھ وہ ڈیل توڑی اور واپس وہاں سعودی عرب سے لندن گئے وہ انہوں نے نہیں بتایا پھر لندن سے واپس پاکستان آئے اور یہاں مشرف صاحب سے ڈیل ہوئی یہ انہوں نے نہیں بتایا پھر میاں صاحب نے سپریم کورٹ پر حملے کے بارے میں بات نہیں کی پھر میاں صاحب نے اپنی جس انداز میں وہ ووٹس لیتے تھے اس پر بات نہیں کی اور وہ تمام وعدے جو انہوں نے عوام سے کیے تھے کہ اس دفعہ میں پاکستان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا لیکن آج دس مہینے ہو گئے بینہ علاج کے میاں صاحب اس وقت باہر بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب کو وہ عدلیہ بحالی مارچ کا دھوکہ اور اس کے بعد پاکستان نہیں جاؤں گا پاکستان نہیں آؤں گا اور یہ رنگ برنگ اس طرح کے معاہدے کرتے کرتے حالت یہ بنی کہ مولانا فضل الرحمن صاحب ان پر اعتماد نہیں کرتے اور پچھلی اے پی سی کی طرح جس طرح چیئرمن سینٹ بنے ایف ای ٹی ایف بل منظور ہوئے اس کے علاوہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن ہوئی یا کوئی معاملہ ہوا ہمیشہ ان کی اپوزیشن بری طرح اسی لئے ریجیکٹ ہوئی کہ ان کے معاہدوں میں لوگوں کو پتہ ہے کہ سوائے جھوٹ کے ان کے پاس اور کوئی منجن بیچنے کو نہیں اگر یہ اپوزیشن اکٹھی ہوتی اور یہ اپنے الفاظ پر قائم رہتے تو میاں صاحب پہلی فلائٹ سے دستیاب فلائٹ سے پاکستان واپس آ کر اپنے کیسز کا سامنا کرتے اور جمہوری لیڈر کی طرح سامنے آتے دوسری طرف جو ان کے ساتھ پارٹیاں موجود ہیں محمود اچھک زئی ہوگئے اور بولانا صاحب ان کے پاس تو کھونے کو کچھ نہیں لیکن پیپلز پارٹی کے پاس پورا ایک صوبہ ہے اگر وہ وہاں سے ریزگنیشن دیتے انتخابات کروانے کی کوشش کرتے تو لازمان حکومت چلی جائے لیکن ان میں سے کوئی بندہ بھی ان تمام چیزوں پر سیریس نہیں یہ بیانات صرف اور صرف اپنی ذاتی کرپشن اپنی بیٹی کو باہر نہ جانے کی اجازت اور اپنے تمام مالی معاملات کو نکلنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے اور سب سے بڑھ کر اپنے پڑوسی ملک کو خوش کرنے کے لیے کہ آپ نے تقریر کا دیکھیں کل سے وہاں پر شادیانیں باج رہے ہیں کہ میاں صاحب نے اپنی فوج کے بارے میں تبلے جنگ بجا دیا میرے ساتھ اس وقت جنرل ریٹائرڈ امجد شویب صاحب اور کمیل زمان قائرہ موجود ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ان سے بات کرتے ہیں ان کے سامنے کچھ سوال رکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں جنرل صاحب یہ بتائیں کہ بار بار کل میاں صاحب اپنی اے پی سی کی تقریر میں یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں عمران خان صاحب سے کوئی مسئلہ نہیں ہمیں مسئلہ ان کے لانے والوں سے ہے تو آخر ان کے لانے والے کون ہے اور وہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے میاں صاحب کا دیکھیں جی بات سنیے اس نے اس میں ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جس کو بھی انہوں نے لانا ہوتا ہے اس کا الیکشن سے پہلے فیصلہ کرنے کیا یہ اس نے کہا اور عمران خان تو پہلی دفعہ ہے نا ان سے کوئی پوچھے کہ جو تم نے تین تین دفعہ حکومتیں کی ہیں تمہارا فیصلہ پہلے کر لیا تھا کیا تمہیں آخر اس کو کیسے یہ پتا ہے کہ جس کو لانا ہوتا اس کا فیصلہ پہلے کرنے کیا یہ ہر دفعہ فوج کے فیصلے کی وجہ سے آئے ہیں حکومت میں تین حکومتیں اس نے تین دفعہ ہی آیا تین دفعہ وہ دوسرے آئے ہیں تو یہ سارا کہانی بودی اور کھر جو یہ ذرفکار علی بھٹو کی بات کرتے ہیں یہ تو خود حکومت کا حصہ تھا کہ جی ذرفکار علی بھٹو کے پھانس ہی تھی اس کی سٹیٹمنٹس نکالیں اس نے بے نظیر کی برہنا تصویریں جو ہے وہ جہادوں سے کرمائیں یہ تو بغیرت ہیں جو بیٹھ جاتے ہیں ساتھ ان کے اگر کسی اور کا بیٹا ہوتا یہ بلاول جو کسی کے اندر کو غیرت ہوتی تو وہ دل کے موں پہ تھوکتا لیکن یہ وہی ہیں بھروپیے جو روپ بدل بدل کے یعنی جتنے جنائم خود کی ہوئے ہیں وہ سارے جنائم جو ہیں وہ کسی اور بے ڈال رہے ہیں حالانکہ پتہ ہے کہ ایک وقت میں یہ دو ہی پارڈیاں تھی اور ایک دوسرے کے خلاف سازش کر کے ایک کو حکومت سے نکال رہا تو دوسرا آگے بیٹھ گئے اب اس کا بھی کہنا کہ آپ اس نے لڑوا کے ایک کو نکالتے ہیں دوسرے کہا بھئی تم دو پارڈیاں جو دونے تم یہ کام کرتے رہے تو یہ وہی مسئلہ ہے کہ چور مچائے شور انہوں نے جو بہت زیادہ تباہی انہوں نے کی ہے اپنی کرپشن تو انہوں نے کی ہے دو چیزیں بڑی ہمارے ملک کے ساتھ بڑی زیادتی بھی ایک یہ کہ انہوں نے دس وارہ سال کے عرصے میں تمام ادارے تباہ کر دیں آج پاکستان کے ہر ادارے میں ان کے لائے گوئے کرک لوگ جو میرٹ پہ نہیں ان کی وفاداریوں کی وجہ سے آکے چیزیں بیٹھے وہ نیب لینے ایف آئیے لینے ایف بی آر لینے ایسی سی پی لینے پولس لینے کوئی ادارہ پکڑنے اس میں ان کے لوگ بیورکریسی لینے اچھا جنرل صاحب بہت سے لوگ کل سے سوشل میڈیا پر بارہا یہ بات کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کی اس تقریر کو دیکھ اس خطاب کو دیکھ کر انہیں وہ بانی متحدہ عطاف حسین اس کا فون خطاب یادار ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل وہ ہے وہ تو عام سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ ایک اور عطاف حسین پیدا ہوئے اور وہ بھی برطانیہ کے سردنی یہ تو عام کہا جا رہا اور یہ بالکل اس میں درست نہیں کیونکہ یہ جو تقریر انہوں نے کی ہے یہ صرف اور صرف انہوں نے بھارت کے مفاد میں کی ہے پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے کیونکہ بھارت کا میڈیا اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو فوج کے خلاف وہاں پہ چل رہا ہے ابھی آئیس آئی فوج کے خلاف اور انہوں نے کہا کہ میاں نواز شیف بڑا بولڈ آدمی تلیر اس نے تبلے جنگ بجا دیا یہ ابھی اعلان جنگ ہے اس کا پاکستان فوج اس کے خلاف یہ فائدہ بھارت کو اس نے پہنچایا ہے تو یہ التاف و ذہن تھی کم خطرنا کارمی نہیں ہے میں کہہ رہے سب کل جو آپ کا شو ہوا اے پی سی کا بڑا اس پر تقاریر بھی ہوئیں زرداری صاحب کا مولانا صاحب سے تھوڑا سا کچھ نظر آتا ہے مولانا صاحب نراز تھے ایک تو وہ بلاول بٹو سے بھی کوئی بات کہہ رہے تھے پھر اس کے بعد زرداری صاحب نے گلہ بھی کیا کہ اگر میں جیل چلا گیا تو کیا مولانا صاحب مجھے ملنے آئیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑے سنجیدہ محول میں جب گفتگو ہو رہی ہے تھوڑی لائٹر گفتگو بھی ہوتی ہے لائٹر موڈ میں گفتگو تھی تو دوستوں کا آپس میں مقالمہ تھا لیکن یہ بات زرداری صاحب نے جو کہی اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم گورنمنٹ کے خلاف ایک تحریک لے کے چلے ہیں تو اس کے نتیجے میں گورنمنٹ اپنے جو منفی اتھکنڈے ہیں ان کا استعمال کرے گی اور گفتگو کرے گی تو یہ تو ایک ہمیں اندازہ ہے لہٰذا اس کے بیک گراؤنڈ میں انہوں نے بات کہہ سکتے ہیں لیکن مولانا کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہوئے دو دوستوں کا مقالمہ تھا جو ایک لائٹر سائیڈ دسکیشن تھی اور ایک طرح کی میسیجنگ بھی تھی اچھا جنرل صاحب کل جو ان کی تقریر تھی اس میں نے سکوتے ڈھاکا کا ذکر کیا بھٹو صاحب کی پھانسی کا بھی آپ نے بتایا اس کے علاوہ انہوں نے جنرل مشرف کے ساتھ معاہدے کی ہے اور اداروں پر سنگین الزامات تین بار وزیراعظم بننے والا شخص پوری دنیا کے سامنے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس ساری بات پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی میاں صاحب پچھلی دو دہانیاں سے پاکستان آرمی کے خلاف سپاکستان کرتے رہے ہیں جس دن جنرل مشرف نے ان کو نکالا اس دن بحث کے ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ انہوں نے اپنے اس طور حکومت میں جس کا استطام ہوا اس میں کیا کچھ کیا تھا آپ کے پاس استعارات کو آئینی اگر ہوں بھی تو آپ ان کا ناجائز استعمال نہیں کر سکتے انہوں نے ایک چیپ چسس کے خلاف ساتھ شکی سپریم کورٹ پر حملہ کیا اس میں ایک پریزنٹ کی چھوٹی کرائی چیپ چسس کے خلاف سپریم کورٹ میں سازش کرا کے ججوں کو پیسے کلا کے اس کی چھوٹی کرائی ایک چیف آبامی صاحب صرف اس کا یہ پسورتہ جو کہتا ہے کہ یہ پریزنہ صاحبی کے لیے آپ نیشنل سکرنٹی کمیٹی بنائیں اس کو گفتے گیا جب دوسرے کو بھیجا تو ریکشن ہو گیا اور اس کے علاوہ انہوں نے شریعت دل بنایا ہے جس میں کہ یہ خود اپنے آپ کو میر المومین بنانا چاہ رہے چاہرہے پوری باکر قوم کو محکوم وہ چیزیں بھی چل رہی تھیں تو اپنا جائزہ یہ نہیں لیتے اور سارا یہ قصہ جو ہے یہ جس میں پر ڈالتے ہیں اس کے بعد انہوں نے جب یہ واپس آئے ہیں سعودی ریویہ سے اور برطانیہ سے ہو کے واپس آئے ہیں مشرف کے دور میں تو انہوں نے آ کے تو ٹو نیشن چھوڑی اس کو ختم کرنے کا اس کا آپ کو یاد ہوگا کہ بھارتی صاحبیوں کو بٹھا کے انہوں نے کہا کہ نلاب آپ بھی وہی ہیں ہم بھی وہی ہیں صرف ایک درمیان میں لائن کینچ دی گئی ہے اور ٹو نیشن چھوڑی کا دباہ کے انہوں نے مزاق اڑایا یعنی پاکستان کی بنیاد کو ہی علا دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ وہ اجمل کساب کا قصہ ہوا تو انہوں نے بعد میں بھارت کے اپنے لوگ مانتے رہے کہ اجمل کساب انہوں نے نیپال سے پکڑا تھا بمبے کے اٹیک والا یہ یہاں پہ ہمیں مجتم تہراتے رہے اور یہ جب حکومت میں آگئے تو پھر انتہا ہوگئے کہ کشمیر کا کیس انہوں نے چھوڑ دیا انہوں نے یعنی ہر لحاظ سے یہ ساتھ شے کرتے رہے پاکستان آئیززلہ حامد میر کا قصہ کرایا انہوں نے اس پہ گولی لگی آئی ایس آئی کے چیز تو پر انجام ڈال دیا بعد میں وہ دھرنوں شرنوں کا قصہ ہوا تو دھرنوں میں بھی آپ نے اگر چودہ لوگ مارے ہیں وہاں پہ موڈل ڈال دہور میں اور ان کی ایف آئی آر آپ دھرنوں نہیں کر رہا اور وہ موڈوی دھرنہ دے رہا تو فوج نے چودہ لوگ مارے ہیں لیکن وہ الزام کہ جی دھرنہ فوج نے کرا جی دھرنہ کرایا ہے دھرنے سے بہت پہلے سال بھر وہ موڈوی اپنا رونہ روتا رہا کہ جی چودہ لوگ مارے ہیں اس کی ایف آئی آر ایف آئی آر بیجارے کی دھرنوں ہوتی تو یہ ان کا مائن سیٹ ہے اصل چیز یہ ہے کہ یہ ناکام سیاست باننی اسی وجہ سے ہیں کہ جھوٹ بول بول کے الکت ہوتے ہیں اب اس دور میں جب یہ پاناما کا کیس ہوا ہے پاناما کا کیس فوج تو نہیں لے کیا یہ تو باہر سے آیا اور عمران خان نے اس کیس کو آگے اس کو پروسس کیا یا اس کو فالو اپ کیا کہ آپ نے یہ سارے جالی ڈاکمٹس انہیں دیں ہیں ایک ان کی بیٹی نے وہ ایفیڈیوٹ دیا جو کہ جالی تھا جو کیلیوری فانٹ کے نام سے مشہور ہے اور ایک میاں صاحب نے اپنے منی ٹیل کا وہ کتری خط جیسے کہتے ہیں وہ دیا ہے اور جائی صاحب نے کہا کہ یہ آپ نے جالی ڈاکمٹس پیش کی ہیں تو وکیل سے پوچھا کہ آپ کو پتا کہ اس کی کیا سزا ہے تو اس نے کہا کہ سات سال قید ہے یعنی دوسرے لفظوں میں جائی صاحب نے جتا دیا کہ آپ سات سال قید کے مستحق ہیں لیکن اگر نہیں بھی جگ نے کسی وجہ سے کوئی بیاج کیا یا ان کو خود تو شرم آنی چاہیے اچھا کیرہ صاحب اس سے پہلے بھی زرداری صاحب نے شاید اے پی سی میں یا کسی تقریب میں کہ ان کی ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں کہ ایک بہت بڑا دعویٰ کیا تھا اور پھر وہ اٹھارہ مہینے ملک سے ملک بدر رہے تو یہ جو ان کا اس وقت سٹیٹمنٹس ہیں اتنی اگریسیو سٹیٹمنٹس ہیں تو اب کیا میاں صاحب کو بھی یہ ملک بدر کرنا چاہ رہے ہیں ہمارا بیسک مقالما ہے کیا جی مطابق کیا ہے ہم اس ملک کے اندر آئین کو اکبرانی چاہتے ہیں آئینی طرح عمل چاہتے ہیں تمام اداروں کو آئین کے تابع کرنا چاہتے ہیں یہ بڑا سمپل کھولیا ہے اور اس کے بغیر ہماری دانشت میں ملک آگے نہیں بڑھتا کیونکہ ہم آئینی عمل سے انحراف کرتے ہیں یا اسے اتراز کرتے ہیں یا پہلو تائی کرتے ہیں تو اس کا ملک کو نقصان ہوتا ہے یہ تجربہ ہو چکا ایک دفعہ نہیں دسیوں دفعہ ہم تجربے کر چکے لہٰذا اب اس نے اپوزیشن کی جماعتیں متفق ہوئیں کہ جناب اب ہم فائنل فیصلہ کرنا چاہیے اور ہمیں سب کو یہ بات کہنی چاہیے کہ تمام جو محکمے ہیں وہ اپنے اپنے دائرہ آئینی دائرہ کار کے اندر رہ کے اپنا کام کریں گے تو ملکہ آگے بڑھ سکے گا یہ بات لڑائی کی نہیں ہے یہ بات کلیش کی نہیں ہے یہ بات نہ انسلٹ کرنے کی ہے نہ انسلٹ کرانے کی ہے بلکہ ایک پرنسپل کی بات قائرہ صاحب آپ کا سٹانس تو چلے نظر آتا ہے سمجھ آتا ہے میاں صاحب نے جو ابھی کل تقریر کی تین بار وزیراعظم رے اپنے ہی اداروں پر جس طرح انہوں نے کل الزامات کی بجھاڑ کر دی حالانکہ خود میاں صاحب ملٹری کی نرسریوں سے نکل کر آئے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی اب جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں باتیں ہیں اور جو ان کا کل و فیل ہے اب اس میں تضاد ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے جب آغاز کیا تو ملکہ بلکل وہ مارشل آن کے ظاہارے چلے یہ بات درست ہے اس کے بعد بھی انہوں نے کئی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارہ لیا لیکن اگر تاریخ پہ چلتے ہوئے آپ سبق سیکھ لیتے ہیں اور اس سبق کیوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور سبق آپ کو تلقیوں سے ملتا ہے آسانیوں سے نہیں ملتا اب انہیں سمجھ آیا کہ جو باقی جماعتیں کہتی تھی جو پیپلز پارٹی اور کچھ دیگر جماعتیں کہتی تھی کہ اس بلکر درائن کی حکمرانی ضروری ہے وہ کیوں کہتی تھی اب اگر انہوں نے سمجھ آیا تو اچھی بات ہے اور وہ ایک بڑی جماعت ہے ان کو اس سبتہ نظر پیدا وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں تو پاکستان میں وہ طرزیں حکمرانی آنے کا امکان اور بڑھتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے جس کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا اور وہ آئی حکمرانی ہے اچھا کہہ رہا سب ماضی میں دیکھیں تو آپ کی جو اے پی سی اے ناکام ہوئی سینٹ کے چیئرمن ہو ابھی ایف ایف بل ہو ایون آرمی ایکسٹینشن جو چیف صاحب کی دی وہ یا کوئی اور معاملات ہو آپ کے آپس کے اختلافات کھل کر سمجھ آ جاتے تو ابھی جو اے پی سی اے اس کی کامیابی کی کیا گیرنٹی ہوئی حکومتوں کے خلاف اور جب خاص طور پر اس طرح کی حکومت اور اس طرح کے پاکستان کے حالات ہیں یہ خاص طرح کے صورتحال ہے اس پہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ پہلی دفعہ کوشش کریں گے اور اس پر کامیاب ہو یہ ہے کہ ہم نے گورنمنٹ گرانے کی کبھی کوشش کی ہی نہیں ہم نے ہمیشہ کہا کہ یہ حکومت ایپیسیز کے ذریعے اپنے جو پارلیمان کے اندر ہمارا وطیرہ تھا اس سے پارلیمان کے باہر جو ہم نے باتیں کی اس کا مقصد بنیادی طور پر یہی تھا کہ حکومت اپنا قبلہ ضرورت کرے لوگوں کی زندگی میں جو انہوں نے تقلیل سے بھر دی ہیں مشکلیں بھر دی ہیں وہ مشکلیں دھور کرے اب لوگوں کے خواب بھی کلیر ہو گئے اور میڈیا کو بھی پتا چل گیا ہمیں بھی بہتر صورتحال کا اندازہ ہو گیا اور سارے لوگ اس پارے متفق ہو گئے کہ اب اس حکومت کو چلے جانا چاہیے اچھا بھی کل جو انہوں نے تقریر کی امید ہے کہ جسٹس اتر منواللہ صاحب نے بھی دیکھی ہو گی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ان کی زندگی کی زمانت دیں جس حالات نے میہ صاحب اور ان کو باہر بجوانے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا تو عدلیہ کے اس کردار پر بھی تو اب سوال اٹھیں گے کل انہوں نے دو ججوں کا ذکر کیا کہ جی ان جیسے جو اپرائیس جج ہیں ان کو تو پھر ان کے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں آج دن پر کسی نے تحقیقات نہیں کی کہ شوکت عزیز صاحب کو کیوں نکالا بات یہ ہے کہ جیوڈی شریف میں وہ ججز جن کو انہوں نے سیاسی اپنی وفاداریوں کی بنیادوں پر ان کو جج بنایا وہ ان کے سارے معاملات مٹا رہے ہیں اب آپ دیکھئے کہ میں پہلے آپ کو شوکت عزیز صاحب کا قصہ بتاؤں شوکت عزیز صاحب نے بڑے معفومانہ طریقے سے آکے تو رابل پنڈی بار میں ایڈریف کیا رابل پنڈی بار میں انہوں نے کہا کہ جنا مالفیہ کہتا ہوں مجھے آکے لوگ کہتے رہے کہ جی اس کا یہ کیس ہے اس کو یہ فیصلہ کریں اس کا یوں کریں اس کا بھو کریں اچھ کیا جاجی کا کام پبلک میں آکے یہ کہنے کہیں جج کا کام یہ تھا کہ اگر اس طرح کی تو بات ہے وہ چیز جب تو اس کو خط رکھیں کہ جی مجھے سران فران آکے نیدل ہے اور اس نے مجھے اس کے اپنے پر اثر انداز ہونے کی بات کی ہے تو اس کے ادارے کو کھڑا کیا جائے یا ہمیں اجازت دی جائے ہم کیس کریں لیکن یہ نہیں اس نے کیا فرکاری جو طریقہ ہے وہ نہیں اس نے ڈاپ کیا اور وہ روکتے بیٹھا رہا در حقیقت یہ کوشش تھی پری پول دگیں کی جنرل الیکشن سے دو دن پہلے پی ایم ایل این ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس شخص نے یہ گراما ماں پہ رچایا اور دنیا کو یہ میسیج دینے کی کوشش کی کہ یہ جو میاں نواز شریف کو سزا ہوئی ہے یہ سزا درست نہیں ہے یہ تو فیصلے باہر سے کروائے جا رہے ہیں اور اس وجہ سے ان کو مجرم نہ سمجھا جائے یہ پری پول دگنگ تھی جس کی شخص کو جج کو سزا ہونے چاہیے چاہیے دوسرا جو ججیوں جج کا ہے جو انہوں نے کہا وہ ان کو اچھے رکھتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے خودہ بیہ پیپر مل کا کیس جو ہے جو ان کی تمام کرپشن کی ماں ہے وہ کیس اور وہ اتنا زبردست ہے کیونکہ اس میں اس حاق دار کے دیانات ہیں جس میں اس نے منی لانڈنگ جن کے ذریعے سے وہ ایک ایک چیک کا نمبر بھی دیا ہوا ہے اپنی سٹیٹ میں جائیں بعد میں وہ پھر گیا لیکن اس میں یہ تھا اور یہ مر رہے سے کہ کسی طرح یہ کیس بند ہو جائیں انہوں نے پہلے بھی نیاب کے ذریعے بند کر آیا نیاب نے اپنا چیئر میں لگایا ہوا تھا اس نے اس کیس کہہ دیئے کہ اس کو کھولنے کی کوشش ہی نہیں کی تو جب سپریم کورٹ نے پانامہ کیس کی وجہ سے یہ کھلا تو اس نے جائج صاحب نے مہربانی کی اب جائج صاحب کو کوئی پوچھے کہ جناب قوم پاکستانی قوم ان کا پیسہ کھایا ہوا تھا آپ کا فرض تو تھا تو پیسہ نکلوانا اور وہ کیس ہے کیا انہوں نے پانامہ کے جو ان کے کیس آیا اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ اپارٹمنٹ دوہزار چھے میں خریدے تھے اور یہ قطر سے ان پیسہ لے گیا ہے جبکہ اگردی پیپر مل کے کیس میں انہوں نے انیس سو ترانوے میں یہی اپارٹمنٹ نواز شریف اور شباز شریف کے نام پہ گروی رکھے اور انہوں نے الراجی بینک سے کردہ دیا اچھا سر اتنے ہی اگر بات ہے تو پھر حکومت کو نکالنے کے لیے تو آپ لوگ اسیمبلیوں سے ریزگنیشن دے دیں سندھ اسیمبلی اپنی توڑ دیں یا میاں سب اگلی فلائٹ سے دستیاب فلائٹ سے پاکستان واپس آجائے تو آپ کا کام تو بڑا آسان ہو جائے گا آپ کی ججبیٹ ہو سکتی ہے لیکن ساست کی ججبیٹ ہم ہمارے کسال میں ہم بہتر کریں گے اور ہم اسی لیے ہم نے کمیٹی بنا دی ہے اور وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کس وقت کیا کام کرنا ہے اس کی پرپریشن کرے گی ہم نے اسمبلیوں کے اندر کیا کرنا ہے اسمبلیوں کے باہر کیا کرنا ہے تیفے دینے ہیں کب دینے ہیں یہ کام وہ کمیٹی جو ہے وہ سجرس کر کے قیادر کو بتائے گی اور ان کی اپروول سے یہ فیصلے کرے گی لیکن میری جانس میں آپ کا خیال درست ہو سکتا ہے سر زرداری صاحب کا بیان تھا اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی اور یہ بیان انہوں نے میاں صاحب کی شیعہ پر دیا تھا کچھ ایکسپرٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں تو اب زرداری صاحب نے اپنا بدلہ لیا اور میاں صاحب سے وہ سب کچھ کہلوا کر ان کی سیاست کو ایک بند گلی میں لے آئے تاکہ اب آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں میں بلکہ بلاول کے لیے راستہ بل کو صاف ہو اس پر آپ کیا کہیں گے نہیں نہیں یہ بات تیسی نہیں ہے ہم کسی کی بند قلیل علی بات نہیں کر رہے ہیں زرداری صاحب تو سب ساری سیسی قوتوں کو ساتھ لے کے چلنے کی ہمیشہ بات کرتے ہیں وہ تو کوپریشن کی بات کرتے ہیں وہ یونی لیکٹری گھمٹ کی کبھی اس کا خواب نہیں دیکھتے آپ کو اس بات کا خیال دکھنا چاہیے کہ زرداری صاحب کے دور میں ہمارے ملکہ در جتنے فیصلے ہوئے ان میں ایبسلوٹ مجاریٹی یا بہت بڑی مجاریٹی فیصلے گو تھے وہ قانون سازی وہ آئین سازی وہ فیصلہ سازی جو کنسنسیز بیس تھی جو اتفاق کے رائے سے ہوئے کسرت رائے کی بنیاد میں نہیں ہوئے سو زرداری صاحب ایک بخصر طرح کی پسنیلیٹی ہیں وہ ہمیشہ چیزوں کو جو رہے کے قائل ہیں توڑنے کے نہیں اور انہوں نے میاں صاحب کو کسی بند کلی میں نہیں تکیلا میاں صاحب کا اپنی حرازانہ رائے رکھنے ہیں ایک تینیر تحضردان ہے اور انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ زرداری صاحب کے کہنے پر تو نہیں کہا وہ تو اللیڈی ان کا اپنا مائنڈ میک اپ تھا زرداری صاحب نے کسی اشتہا دی گئی جی ناظرین آپ نے کس طرف جائے گی آسف علی زرداری صاحب کی سیاست کس طرف جائے گی اور پاکستان کس طرف جائے گی عمران خان صاحب کا بیر بیانیاں آیا ہے کہ یہ سب لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں اب ان سب کی جو سیاست ہے وہ عوام کے سامنے آ چکی ہے اور عوام بھی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں پروڈیسر جمیلے سین کے ساتھ ٹیم سہبی کازمی کو اگلے پرانت اگلے اجازت دیں اللہ حافظ